سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کبھی لوگوں سے سوال ہوتا ہے کہ جو لوگ غسل کرتے ہیں غسل ایک تو واجب ہوتا ہے جنوبی کے لیے جو جنابت کی حالت میں ہو یا عورت ہیں حید و نفاس کی حالت سے پاک ہونے کے لیے واجب غسل کرتے ہیں تو غسل کرنے کے بعد کہ ان کو دوبارہ الگ سے وضو کرنا پڑے گا تو اس سلسلے میں مجھے عور آپ کو جاننا یہ ہے کہ اگر غسل کرتے وقت نیت یہ ہے کہ یہ دونوں کے لیے ہے یعنی حدث اصغر اور اکبر دونوں سے طہارت حاصل کرنے کے لیے ہے تو ان کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں کہا لا تقبل صلاتم بغیر طہور ولا صدقتم من غلول صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نماز بغیر صفائی کے طہارت کے وضو کے قبول نہیں ہوتی لیکن آدمی جب غسل واجب کر لیتا ہے اور دونوں کی نیت ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات سارے عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو اس کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل یہی بات شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ نے جمعہ کے غسل کے تعلق سے کہا وہ غسل تو مستحب ہے اس غسل میں بھی وضو کی نیت اگر شامل ہو جاتی ہے اور غسل سنت کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسے بتایا ہے ویسے آدمی کرتا ہے تو اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ ایک چیز مجھے اور آپ کو جاننا ضروری ہے اگر کوئی صرف تھنڈک حاصل کرنے کیلئے اگر کرتا ہے نہ وہ غسل واجب ہے نہ وہ غسل مستحب ہے اور صرف اس کی نیت بھی اس میں شامل نہیں ہے وضو کی تو جب بھی وہ نماز پڑھنے کیلئے کھڑے گا دوبارہ اس کو وضو اچھے طریقے سے بنا کر نماز پڑھنا پڑے گا اللہ تعالی ہم تمام کی عمال کو قبول فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ